سدر حلکے کے کوٹلی کشیتر میں سمرہن گاو میں ایک محلہ نے آتم ہتیا کر کے جیون لیلا کو سماپ کر دیا محلہ نے اپنے گھر کے ساتھ لگتے ایک پیڑ پر دوپٹے سے فندہ لگا کر جان دے دی سمرہن گاو کی محلہ نے گھر کے ساتھ لگتے پیڑ سے فندہ لگا کر آتم ہتیا کی پر جونوں کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ اسے کوٹلی اسپتال لے گئے لیکن یہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مریت کو سید کر دیا سب کو جونل اسپتال منڈی میں پوسٹ مارٹم کروایا گیا پارہمک جانچ میں آتم ہتیا کی کارنوں کا کھلاسن نہیں ہو پایا ہے تھانا پر بھاری صدر سلیل کمار نے بتایا کہ محلہ کی آتم ہتیا کے کارن کا ابھی تک پتا نہیں چلا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر سب کو پیڑ سے نکالا اور جونل اسپتال منڈی میں سب کا پوسٹ مارٹم کروایا سب کو پرزنوں کو حوالے کر دیا گیا ہے پچھلے چوبیس پچیس کی رات کو بارہ بجے کے آس پاس ایک انفرمیشن کوٹلی چوکی سے آئی تھی کہ سمرہان گاؤں میں ایک لیڈیز عریتہ دیوی ایک بان کے پیڑ کے ساتھ دوپٹے کا فندہ لگا کر لٹک گئی تھی موقع پر پولیس ٹیم پہنچی موقع بیزٹ کیا اور اس کو سپورٹ سے نکالا دیکھ اس کی نکالی گئی جسے پوسٹ مارٹم کے لیے جونل ہوسپیٹل منڈی لائے گیا تھا وہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کروا کے ریڈ وارڈی بلوار جونل کے حوالے کر دی ہے ابھی تک محاملے میں یہ نہیں سمجھایا ہے کہ اس نے کیوں آتمتے کی تھی جس کے کارن ہیں ان کے بارے میں انفرسٹیگیشن چل رہی ہے اسائی چتر سنگ کو انفرسٹیگیشن کا جمعہ سوپا گیا ہے